تو جانے والے تب میں کا نام صحابہ اور اہلِ بیت ہے اگر پیغمبر علیہ السلام اور عربت کے درمیان سے صحابہ اور اہلِ بیت کا واسطہ نکال دیا جائے تو نہ نبی کی دن کی زندگی معلوم کی جا سکتی ہے نہ پیغمبر کی رات کی زندگی کا علم حاصل کیا جا سکتا ہے پیغمبر کی زندگی کو محفوظ سمجھنے کے لیے محفوظ ماننے کے لیے صحابہ اور اہلِ بیت کو محفوظ ماننا پڑے گا اور اگر صحابہ اور اہلِ بیت محفوظ نہ ہوئے تو پھر نبی علیہ السلام کی زندگی محفوظ نہیں ہو سکتی اور صرف نبی کی زندگی غیر محفوظ نہیں بلکہ شریکت ساری غیر محفوظ ہو جائے گی اگر صحابہ اور اہلِ بیت کو ضربیان سے نکال دیا جائے تو قرآن غیر محفوظ تصفر کیا جائے گا نظام غیر محفوظ تصفر کیا جائے گا نماز غیر محفوظ تصفر کی جائے گی کلمان نام کمپن تصفر کیا جائے گا اور ہر حصے میں شبہ پیدا ہو جائے گا شک پیدا ہو جائے گا شکو پیدا ہو جائے گے شبہ پیدا ہو جائے گے ہر طرف سے اسلام پر اپنا تصفری کا جناب محال پیدا ہو جائے گا رات سے پھل جائے گے نتیج آگیاں دکھنے گا ہر خیرہ میرا لکتو خیرہ اٹھے اسلام کی عزت پر حملہ پر ہوگا اسلام کی عزت پر شبہ پر مال ملے گا اگر اسلام کو ہر طرف سے ملک کرنا ہے اگر اسلام کو ہر طرف سے مصبوب کرنا ہے تو اسلام کے حساس کا کرتے جب تک کونے اسلام حساس کے دیا ہے وہ خواہ پر اینے میں دے انہیں ملک کرنا ہے